اسلام علیکم ویلکم بیک تو ڈا یوٹیوب چینل آف ایڈوکیشن انسائٹس پاکستان اور آج ہم جس کالج کے بارے بات کرنے والے ہیں وہ ہے بہریہ کالیج انواری ون دیکھیں ایکچلی ایڈمیشن کی تو بات نہیں کر رہا کیونکہ ایڈمیشن ہو چکے ہیں اور شاید یہ کالیج بیچ میں لیتا بھی ہے ابھی شاید چل رہے ہوں گے بہریہ کالیج انواری ون میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں اس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں تو لینا چاہیے کہ نہیں اچھا سب سے پہلے تو سمجھ لیں اس کنفیجن کو کہ دو کالیجز اسی روڈ پہ ہیں دو کالیجز بلکل ساتھ ساتھ ہیں ایک صبح نو کالیج ہے اور ایک بہریہ کالیج کالیج ہے بہت سارا لوگ سمجھتے ہیں کہ صبح نو کالیج وہ بھی بہریہ کالیج ہے وہ ایک سوٹ نہیں اس طرح کی شاہ ہے جو کے پور فیملیز کو یا پھر جو مختصر آئی تفرحانے کے لیے اور بہریہ جانواری ون جو ہے وہ نورمل سیویلیز آنکھ فورس کے لیے وہ ہر کسی کے لیے تو بات دراصل یہ ہے کہ آپ کو اگر ایڈمیشن مل چکا ہے یا ملنے والا ہے یا آپ کو لینا ہے نیکس یہ فیوچر کے لیے تو یہ ویڈیو اس طرح سے بتا رہا ہوں اس میں کوئی نہیں بتا رہا کہ آپ کو ٹیسٹ کب ہوگا ٹیسٹ کیا ہے ایڈریو کیا ہے اس میں کوئی نہیں بتا رہا کیونکہ وہ چیزیں ہو چکی ہیں اور دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ ایک کالج کی قولٹیز میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز وغیرہ اس کی جو انفرمیشن پروائیڈنگ ہوتی ہے جو بھی اگر اس کی ویب سائٹس ہیں اس کی ویڈیو پیجز ہیں وغیرہ وغیرہ جہاں سے وہ اپنی انفرمیشن یا اپنی پروٹ فولیو بیلڈ کرتا ہے اور دوسری بات ایڈیوکیشن انویرمنٹ اور کریکلر ایکٹیوٹیز اور آخری چیز وہ ہوتی ہے فیوچر پروسپیکٹ فیوچر پروسپیکٹ مطلب کہ آپ اس کالج سے اگر آپ پڑھ لیں گے اس یونیورسٹی سے آپ پڑھ لیں گے تو آگے آپ کا کوئی ویلیو ہے اس یونیورسٹی کی کیونکہ آپ اس نام سے جانے جائیں گے لیکن ابھی ہم لوگ بات کالج ہی کر رہے ہیں we are talking about sin board, federal boards we are talking about the board's education تو اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یار بہرے کوئی جنوری ون مگر میں نے پڑھ لیا تو آگے میرا کسی جیس میں admission ہوگا کی نہیں ہوگا اس میں یہ چیز نہیں ہوگا کیونکہ یہ سب کچھ board کی status ہے جتنے آپ number لیں گے اس کے اوپر depend کرے گا کہ آپ کو کہاں کیسے اور کس طرح سے admission اور نوکری ملتی ہے تو ابھی تو ہم لوگ سر board کی classes کے بعد کریں تو بہلے کوئی جانوری ون سیکنڈے او لیول وغیرہ ای لیول پروائیڈ کرتے ہیں اور سب سے پہلی بات ابھی جس بات کو میں بتانے والا ہوں اس پر فوکس کیجئے گا آپ کو بھلے نواری ون پسند ہو یا نا پسند ہو یا آپ کو کچھ بھی ایسا کچھ ہو آپ کو queries ہو آپ ابھی میری باتوں solve کیجئے گا اور کومنٹس میں بھی ضرور پوچھئے گا پہلی بات تو ہی education environment دیکھنا ہوتا ہے کسی چیز کا بہریہ کالیج نواری ون after corona اب آپ بولیں جو بات بتایا رہے ہو تمہیں کیا بتا وہاں پہ تم پڑھ رہے ہیں وہاں کے سٹوڈنٹ کو بہتر پتا ہوگا تو آپ کو بتا چلوں کہ مجھے بہت زیادہ experience اور بلکل latest experience ہے وہاں پر رہنے کا پڑھنے کا تو میں آپ کو سمپل یہ بتا دیتا ہوں بہریہ کالیج نواری ون corona virus جب بھی آیا تھا یہ 2019-2020 کے بعد اس کے بعد سے بلکل جو ہے نا وہ نیچے جا چکا ہے results کے معاملے میں بھی activities کے معاملے میں بھی اور ہر چیز کے اندر اور آپ کو بتا یہ ہوگا یا اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو میں آپ کو بتا دوں بہریہ کالیج کارساز ہمیشہ اگر سیکنڈ پر رہنگ ہوتی ہے تو بہریہ کالیج اسلام آواز رہنگ ہوتی ہے اچھا اس کالیج کی education environment کی میں بات بتا رہا ہوں اس کے اندر environment میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ بولو یار teacher کیسے پڑھاتے ہیں بچے کیسے تو education environment سے مراد میری ہر چیز ہے ہر چیز ہے اس میں teachers بھی آتے ہیں اس میں بچے بھی آتے ہیں اس میں facilities بھی آتے ہیں اس میں everything is involved اب بات یہ ہے کہ بہریہ کالیج انواری ون میں اگر آپ لڑکے ہیں اگر آپ کالیج میں جانا ہے تو آپ کو library نہیں جانے دیا جائے گا صرف لڑکے کو جانے دیا جائے گا اب یہ بات بڑی حیران کو لگ رہی ہوگی میں repeat کرتا ہوں بہریہ کالیج انواری ون میں اگر آپ ایک لڑکے ہیں آپ first year second year nine ten کے ہیں تو آپ کو library میں جانے کی اجازت نہیں ہے ملکہ library میں جانے کی اجازت ہے لیکن اس کا period نہیں ہوتا library میں ہم لوگوں کو لے کے نہیں چاہتے بچوں کو لے کے نہیں چاہتے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ بہریہ کالیج انواری ون کی کوئی ویب سائٹ نہیں ہے کوئی social portal نہیں ہے جہاں پر ان کی information بچ چل رہا ہے جہاں پر ان کا facebook page ہو کوئی instagram page ہو کوئی ویب سائٹ ہو کوئی youtube channel کچھ بھی نہیں ہے جس سے ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ بہریہ کالیج انواری ون میں کیا ہو رہا ہے کیسا کالیج ہے کیوں ہے جو بھی ہوتا ہے وہ بعد میں کوئی ویڈیو آ جاتی ہے کسی بچے کی کوئی vlog اپلوڈ کر دیتا ہے تو اس سے ہمیں پچھلتا ہے کہ ہاں بہریہ کالیج انواری ون میں یہ ہوتا ہے اب بات یہ ہے کہ بہریہ کالیج انواری ون اب میں ٹائریکلی فیسٹیٹیز اور سسٹم پر آ رہا ہوں ٹیچرز جو ہے نا ٹیچرز وہ اتنے زیادہ ہائیلی کالیفائیڈ اس حساب سے ہیں کہ ایکسپیرینس ان کا بہت زیادہ ہے پڑھانے کا but not related to board activities board کا ایکسپیرینس ان کو بہت کام ہے اور تو وہاں پہ جو ٹیچرز ہیں پروفیسرز ہیں جو فیمیل اور میل ٹیچرز ہیں اکارڈنگ ٹو میں بورڈ ایڈیوکیشن کے بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ سب سے ایمپورٹن ہوتی کیونکہ اس کے ہمارے پر فیوچر ڈیپنڈ کر رہا ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ تھوڑا لیک کرتا ہے پھر کیریگولر ایٹیویٹیز میں ایکسپیرینس کے ملاب مطلب یہ ہے کہ ایڈیوکیشن انویرمنٹ میں ٹیچرز کا جو رول ہے وہ تھوڑا ویک ہے کیونکہ ٹیچرز اتنا اچھا آٹپوٹ نہیں دے پا رہے ہیں گزشتہ کچھ تین چار سالوں سے ان کا ایکسپیرینس اتنا ہے کہ وہ پائنے ٹیچرز سے ایک ہیں بہرے پاس جنر ایرون کے لیکن دیار نوٹ سٹیل کہ وہ ٹیچرز جو کہ اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں سبورٹ کریں اور اونر کریں کسی بھی خوشی چیز پر انکریش کریں کہ بھئی آپ پڑھو یا یہ کچھ کرو اپریشیٹ کریں ایسا نہیں ہے اینوری ون اس ٹوٹلی ڈیکلائننگ انڈاٹ وی اچھا کریگولر ایکٹیویٹیز میں زیادہ سے بات ہے آپ کو میں بتا دیا کریگولر ایکٹیویٹیز میں بہرے کالج اینوری ون اور کارساز یہ ہمیشہ سے دونوں آگے رہتے ہیں اور کارساز تو خیر آگے ہے ہی لیکن اینوری ون جو بات ہے اینوری ون وز موسٹ سیلیبریٹنگ کالج بیفور کورونا کورونا سے پہلے بہت سارا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں ہر ہفتے ہر مہینے فنکشن ہوتا تھا کوئی نہ کوئی نہ کوئی ہوتا تھا جو کہ بہت اچھی بات ہے آپ سٹوڈنٹ لائف آپ کالی لائف کو انجوائے کرنے کے لئے ڈائرڈ میں ٹھپ ہو گیا تھا لیکن اس کے بعد جو ہے ایکچلی کورونا ابھی کافی کم ریٹ ہے کیونکہ لاس یئر ہی انہوں نے سپورٹس جے منقض کروایا جو کہ پہلے دو سالوں سے نہیں ہوتا لیکن بیرے کو ایک ارساس کرواہ رہا تھا تو اس سال سے دوبارہ سے یہ سب کچھ ایکٹیویٹیز چارٹ ہوئی ہیں پرنسپل چینج ہوئے ہیں مرمت کا کام ہوا ہے تھوڑا گراؤنڈ کو اپگریٹ کیا ہے تو اب سے واپس نوری ون کو کیا کہتا امید ہے کہ واپس سے اوپڑ جائے گا اب دوسری بات یہ ہے کہ ایکٹیویٹیز کے بات کر دی میں نے اس کا خلاص بس یہ ہے کہ ابھی بڑے گی ابھی سسٹم بڑھ رہا ہے ابھی انہوں کے اوپر کام ہو رہا تو نوری ون is coming back on track اچھا دوسری بات جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ لینا چاہیے ایڈمیشن یا نہیں لینا چاہیے ایڈمیشن یا کیسا کالیج ہے دیکھو بات یہ کہ آپ کو مین چیز ہے کالی لائف انجوائی کرنا اور پڑھنا تو پڑھائی کریں گے تو اچھے مارکس آئیں گے تو اس حساب سے میں کہنا چاہا رہا ہوں کہ اگر آپ بہت ٹھیٹا بچے ہیں پڑھاکو بچے ہیں اور آپ کا ایڈمیشن ہو چکا ہے تو آپ چلے جائیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر آپ ایک ایڈمیشن بچے ہیں تو بھائی آپ آپ کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ اپنی ایڈمیشن سے بھی نہیں جا سکتے ہو اتنا سسٹم وہاں پر خراب ہو سکتا ہے شاید آپ کے ساتھ کیونکہ میں نے بتایا کہ ٹیچرز اتنے انکرائی نہیں کرتے ہیں بچے تو پنڈی کی طرف سے کوشش کرے گا لیکن ٹیچرز کو کھیلنے کو اجاز دیں گے ٹیچرز جو ہیں وہ مالبو ڈسیپلین اتنا آؤٹ سوٹس ہے کہ اس پہ اوپر اتنا کوئی سختی نہیں ہے تو اس لیے آہ آہ کمیگ بیک ٹو ڈس میٹ کی وڈیو بننے والی آہ کمیگ بیک ٹو بیک اگر اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ آپ نے پڑھنا خود ہے ٹیچرز اتنا زیادہ آپ کے اوپر محنت نہیں کریں گے آپ کو بس لیکچر دیں گے ضرور دیں گے آپ کی ٹیسٹ بھی لیں گے آپ کی گرانٹ ٹیسٹ لیں گے آپ کے اگزامز ہوں گے لیکن پھر بھی پڑھائی تو ہم نہیں کرنی ہے تو اس حساب سے دوسرے کالج کو پہلے پیفر کریں پھر اگر اس میں نہیں متشن ہورا پھر اگر اگر آر ای ون کیا ہے کیونکہ آپ فوج کا قول ہے فوج کی آپ آرمی نیوی وغیرہ ان چیزوں کے ایکٹیوٹیز دیکھیں گے آپ ان کے نیوی کے ہیں کیپٹر ہیں وہ آپ دیکھیں گے تو کافی مذہب بھی آتا ہے فسیلٹیز زیادہ اچھی ہوتی ہیں کافی زیادہ گرانڈ بہت اچھا خوبصورت بنائے باہر سے بڑے خوبصورت ہے لیکن اندر ستی نہیں ہے تو کوئی بھی کوششن ہو کوئی بات رہ گئی ہو تو یہ بات یہ تھی آپ بولو یا دل کی بڑھاس نکال رہا ہے کوئی اپنی بات اپنی بدلے نکال رہا ہے تو ایسی بات نہیں ہے جو انسان دیکھتا ہے وہ جو انسان ایکسپیرینس کرتے وہ آگے بتاتا ہے اب نے بہت سارا خیالہ کی گا کوئی کوششن ہو تو پلیس کومنٹ میں پوچھیں میں بات آنے کے لئے حاضر ہوں اب نے بہت سارا خیالہ کی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ